اسلام علیکم جی جی ٹی وی ڈیجیل کے ساتھ میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں کمیشنر راول پنٹی نے استعفہ دیا اور پھر اس کے بعد اب تقریباً بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں اس کے بعد تمام صورتحال پر بات کرتے ہیں صدیق جان صاحب کمیشنر راول پنٹی نے استعفہ دیا اس وقت تقریباً بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں اس کے بعد اب شرک ازدار کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں فیصل بھئی یہ آغاز تھا اور اس وقت بہت زیادہ حل چل ہے اور اس وقت جو ہے وہ تمام کمیشنر کے اوپر نظر جو ہے وہ بڑی سخت کر دی گئی ہے اور ان کو دیکھا جا رہا ہے ان کو مونیٹر کیا جا رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دو اور استعفے جو ہیں وہ تیار ہیں دو اور استعفے آنے والے ہیں اچھا اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دونوں استعفے جو ہیں یہ دو کمیشنر کے استعفے ہوں گے ایسا نہیں ہے یہ استعفے کسی ڈسٹرگ ریٹرنگ آفیسر کے بھی ہو سکتے ہیں کسی ریٹرنگ آفیسر کے بھی ہو سکتا ہے اور میں اس سے پہلے ایک خبر کل دے چکا ہوں کہ جو پریزائنگ آفیسر ہیں ان میں سے ایک حلقے کے دو پریزائنگ آفیسر تیار ہیں بیان دینے کے لیے لیکن ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ کمیشن بنے ہم سبنی کورٹ جائیں گے تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور دو اور استعفوں کا بتایا جا رہا ہے کہ دو مزید استعفے تیار ہیں اور وہ اب کمیشنرز ہوں گے وہ ڈی سی ہوں گے وہ اے سی ہوں گے یہ اب دیکھنا ہوگا لیکن یہ سلسلہ رکے گا نہیں اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ منتقلی اقتدار بڑا مشکل ہو گیا ہے اتنی بڑی حل چل ہے اس وقت کہ منتقلی اقتدار مشکل ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون ان کی آج چوتھی میٹنگ تھی لیکن ابھی تک حکومت سازی کے اوپر معاملات ان کے تیار نہیں ہوئے کیونکہ اس کی ریزہ نہیں ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتی وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے پرائم میسٹر کا شباشتی وزیراعظم بن جائے لیکن ہم بزارتیں نہیں لیں گے اب نونلی یہ کہتی ہے کہ اگر ہی وزارتیں نہیں لیں گے تو یہ تو جب وزارتوں میں تھے 18 ماہ تو انہوں نے آن نہیں کیا اس حکومت کو بعد میں کہہ دیا کہ ہم زمدار نہیں اور نونلی کو کہا گیا مہنگائی لی گیا اور اس طرح گلزہ بات لگائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ نہیں ہوں گے حکومت میں اور ہم اکیلے حکومت میں ہوں گے تو پھر تو ہمارے لیے اور زیادہ مسئلہ ہوگا کیونکہ دیکھیں جیسے یہ حکومت آئے گی مارچ کے پہلے ہفتے میں آ جائے گی جب مارچ کے پہلے ہفتے میں حکومت آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا نو مارچ سے آپ نے جانا ہے آئی ایم ایف کے پاس آئی ایم ایف کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے ساتھ ہی گرمیوں کا آغاز ہوگا بجلی کے یونٹ ستر رپے ہوگا آگے آپ پیٹرولیم پریسز آپ نے بڑھانی ہے پہلی اتنی زیادہ مہنگائی ہے اس وقت مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اس وقت بجلی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگی ہے تو اس ساری صورتحال میں پھر ساتھ آپ دیکھیں مہر رمضان شروع ہو رہا ہے آئی ٹھنک بارہ تیرہ مارچ سے جب مہر رمضان شروع ہوگا آپ کو پتا ہے وہ ایک مہنگائی کی ایک نیلیار آتی ہے یہ بدقسمت ہی ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں کے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں مہر رمضان میں بجائے اس کے سستے ہونے کی تو ساتھ مہر رمضان میں پھر ایک اور آپ کو پتا ہے مہر رمضان میں ایک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ روزے رکھنی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ سب نے جنہوں روزے رکھنے ہیں پھر وہ فروٹ بھی لینا ہے چیزیں بھی احتمام بھی کرنا ہے تو وہ مطلب کوئی آپ یہ نہ سمجھیں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی لیکجری آئیٹمز ہیں وہ ضروری آئیٹمز ہوتی ہیں یہ روٹین میں لوگ شاید پورا پورا مہینہ غریب لوگ جو افورلی کہ سکتے ہیں شاید نہ کھاتے ہوں مہینے میں دو بار کوئی چیز کھا لیتے ہوں لیکن وہ پھر ایک ریکوئرمنٹ ہوتی ہے ایک ظاہر ہے وہ روزے کا ایک احتمام کیا جاتا ہے تمام گھرانوں میں تو وہ ایک سب کو یہ فیل ہو رہا ہوگا مہنگائی یہ ساری چیز تو بڑا دباؤ ہوگا تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ریلیکٹنس ہے بیبلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم کیوں جو ہے وہ ہم اقتدار میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور بیبلز پارٹی بزارتیں نہیں لینا چاہتی لیکن نونلی نے بھی شرط رکھ دیا ہے کہ اگر یہ بزارتیں نہیں لیں گے تو پھر جو ہے وہ ہم کسی ضرورت جو ہے یہ حکومت وفا کی نہیں لینا چاہتے مطلب مسئلہ یہی ہے کہ کوئی بھی حکومت نہیں لینا چاہتا کہ کل کو جو حالات ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے یا پھر جو مہنگائی کی ایک نئی لہر ہوگی وہ ظاہر ہے جو بھی حکومت لے گا وہ اس کے سر جائے گا سارا تو اس سارے سینریو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کری ہے دیکھیں تحریک انصاف یہ اب بینوز کر چکی ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ چل رہا تھا کہ کہیں تحریک انصاف حکومت تو نہیں بنا رہی تو تحریک انصاف ایک ہی صورت میں حکومت بنا سکتی ہے وہ اس طرح سے بنا سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی بڑھو کر جائے نولک بھی بڑھو کر جائے تب جو ہے وہ پی ٹی آئی بنا سکتی ہے لیکن پی ٹی آئی کیا حکومت پھر بھی بنائے گی یہ ایک بڑا سوال ہے بڑا مشکل ہے نائنٹی ٹو ایم این ایس کے ساتھ آپ کیسے حکومت چلا سکتے ہیں اچھا یہ پھر پاکستان کی تحریک میں پہلی بار ہوگا کہ نائنٹی ٹو ووٹن والے حکومت میں ہوں گے اور باقی اپوزیشن جو ہے وہ ان سے ڈبل تعداد میں اپوزیشن ہوگی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کوئی قانون پاس نہیں کروا سکتے آپ کوئی بجٹ پاس نہیں کروا سکتے تو کیوں تحریک انصاف اس موقع پر حکومت لے گی نہیں تو یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں اس وقت جو عدلتوں کے اندر کیس چل رہے ہیں تو وہ وہاں سے ان کو سیٹیں مل جائیں یہ بات ٹھیک ہے اگر یہ ہو جاتا ہے پھر تو پی ٹی ای کو بنائے گی لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہے ٹربینلز میں معاملات سارے جائیں گے اب جب ٹربینلز میں معاملات جائیں گے ٹربینل کے چار ماہیں ایک سو بیز دن ایک سو بیز دن ایکسٹینڈیبل ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس سارے سنیریوں میں اس ساری صورتحال میں چیزیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جاری ہیں منتقلی اقتدار مشکل ہو گیا ہے اور یہ اس سارے حالات میں اس سارے محول میں بڑا ایک جو ہے وہ مشکل صورتحال ہوتی چلی جاری ہے اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کی ایکانومی پاکستان کے حالات پاکستان کی صورتحال اور دیکھیں پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اس وقت ریلیف چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ اس وقت جو حالات معاشی طور پر ہو چکے ہیں اس میں ان کو کوئی سکھ کا سانس رہی ہے تو جو بھی حکومت آئے گی اس کے اوپر پہلے دن سے یہ بوجھ ہوگا تو اس کو پہلے دن سے ڈیلیور کرنا ہے اس وقت کوئی ہنیمون پیریٹ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ پہلے حکومتیں اندر ایک الزامات ہیں جب انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے دنیا کے کبھی ملک کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ تحقیقات کروائیں ہیومن ریٹ کمیشن مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ تحقیقات کروائیں ایسے محول میں ایک حکومت ملے گی جس کے اوپر یہ بھی الزام ہوگا کہ اس کے پاس منڈیٹ چوری کا ہے تو آپ انٹرنیشنل میڈیا منڈیٹ چور لکھ رہا ہے تو ایسے سنیریو میں اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں بدلنی تھی جو پارلیمنٹ یہ آئی ہے جس میں وہ بھی اب نہیں بتلیں گی جس میں این ایف سی ایوارڈج ہے صوبوں کو جو شیئر جاتا ہے اس میں تبدیلی ہو نہیں تھی وہ چیزیں بھی نہیں ہو سکتی پھر ایمکیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دو تین ترمیم چاہتے ہیں جیسے صوبوں کو فنڈ جاتا ہے ڈیریکٹ مطلب وہ نیچے ڈسٹکس کو جانا چاہیے اور یہ ساری چیزیں وہ بھی اب نہیں ہو سکتی کیونکہ دو تائیر سریعت نہیں ہوگی تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں معاملات بہت ہی زیادہ کنفیوز ہیں اور شہر اقتدار میں بہت سی کیاس رہی ہیں چل رہی ہیں یہ بھی اس میں ایک چل رہا ہے کہ الیکشن کل ادم ہو سکتے ہیں اس سوالے سے آپ کو بتایا کہ منڈے کو سپریگوٹ میں ایک بڑی اہم پیٹیشن لگی ہوئی ہے کہ وہ عام شہری کیا ہے پہلے تو میں بڑا کلئر تھا کہ وہ درخواست مترد ہی ہونی ہے اور شاید جرمانہ شرمانہ بھی لگ جائے لیکن اب اس درخواست کے سماعت سے پہلے چھتیس گھنٹے پہلے کمیشنر راولپنڈی کا اتنا بڑا استیفہ آ جانا اور یہاں تک کہنا کہ میں پولیس کے حوالے خود کو کرتا ہوں مجھے گرفتار کیا جائے اور کہا گیا کہ میں مطلب شرمندہ ہوں میں خودکشی کرنے لگا تھا تو انہوں نے بہت سنگین باتیں کی ہیں بہت خطناک انہوں نے باتیں کی ہیں تو یہ جو سارا سنیریو ہے اس میں بہت زیادہ ہی چل رہی ہیں شرکتدار میں ترہ ترہی باتیں چل رہی ہیں لیکن دھاندلی بھی بڑی ایکسپوز ہو گئے یہ نا وہ جس طرح سے جی ڈی اے کا اتجاج دیکھ لیں پھر تحریک انصاف کا پورے ملک کے اندر اتجاج لکھ لیں پھر اس کے بعد جیلم کے ریپورٹر نے جو لکھا سارا وہ صورتحال دیکھ لیں آج جو پی ٹی آئی نے یہاں پر جو آج پاکستان طریق انصاف نے اسلامباد میں دھرنا دیا جو انہوں نے اتجاج کیا پورا تو دفعہ 144 بن نافذ تھا اس کے باوجود بھی پولیس نے کوئی کارکنان کو پکڑا نہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ وہ تمام میڈیا چینلز جو کہ مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر گیا تھے امران خان کے اوپر اور اب انہوں نے پراپر کوریٹ دیا باکستان طریق انصاف کو دیکھیں بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں آج کی بڑی جو ہائی لیٹس میں یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کو اس طرح سے ریزسنس نہیں تھی پکڑ دکڑ نہیں تھی اور صرف لاہور میں ہم نے دیکھا کہ سلمانکمراجہ صاحب گرفتار کیا گیا لیکن ان کو پھر یہ چیزیں نقصان دے رہی ہیں مطلب آپ دیکھیں نا سلمانکمراجہ صاحب گرفتار کرنا یہ ایک اہمکانہ بات ہے اتنا سینئر وکیل جس کو پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پندرہ سے بیس سال ہو گئے ہیں جس کو سپرین کورٹ آمائیکس مقرر کرتی ہے عدالتی موامن مقرر کرتی ہے سپرین کورٹ کے جلج ان کا انپورٹ لیتے ہیں ان کا ایک بڑا مقام ہے مرتبہ ہے عزت ہے اعترام ہے بڑی وہ قابل وکیل ہیں تو اس سارے سینئریو میں جو ہے وہ مجھے تو چیزیں بہت کمپلیکیٹر نظر آتی ہیں اور معاملہ بہت یہ استیفے آتے ہیں نہیں آتے اور اگر سپرین کورٹ کمیشن مناتے ہیں تو اس میں بہت لوگ گوائی دینے کے لیے تیار ہیں تو جو کمیشنر اولپنڈی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے جو بیانات ہیں ان پر تحقیقات ہونی چاہیے نہ کہ ایسا ہونا چاہیے کہ کمیشنر اولپنڈی کو زدقوب کیا جائے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں اب مریم اورگنزیف صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو لیاکت چٹھے ہیں ان کے خلاف تو تحقیقات کریں لیکن ان کے الزمات جو ہیں جو انہوں نے الزمات لگائے ہیں جو انہوں نے انکشافات کیا ہیں جو انہوں نے اطراف کیا ہیں اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کیا اچھا فضول بات ہے بھئی آپ جو وہ بات کر رہے ہیں اس کی تحقیقات کریں اور دیکھیں اگر دھانلی نہیں ہوئی آپ پیٹی آئی کو کہیں کہ نام لو کس کس کو تم کمیشنر میں بٹھانا چاہتے ہیں نام لو پچاس بندوں کے نام دو ہم ان پچاس بندوں کو کمیشنر میں بٹھانے کے لئے تیار ہیں تو آپ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ اس ساری صورتحال میں چیزیں بہت گھمیر ہوتی چلی جاری ہیں اور منتقلی اقتدار مجھے مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جہاں پر پورے ملک میں الیکشن کے بعد دھاندلی کے خلاف اتجاج ہو رہے ہیں وہیں پر آج جو کمیشنر راولپنڈی ہے انہوں نے جو اعتراف کیا ان کے اعتراف پر اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا جو بیان ہے اس پر مزید تحقیقات ہونی چاہیے لیکن دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیویلپنٹس ہوتی ہیں ہمیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ